بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طبی خصوصیات پڑھیں گے یعنی فیزیکل پراپٹیز کیا ہوتی ہیں ہم نائنس کلاس میں پڑھ چکے تھے فیزیکل پراپٹیز یہ کسی بھی مادے کی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو اس کے فیزیکل چینجز سے متعلق ہوتی ہیں یعنی اس کی فیزیک یعنی اس کی جسامت جسامت کے بارے میں ہوتی ہیں فیزیکل پراپٹیز کلاتی ہیں یعنی ایسی پراپٹیز جو کیمیکل چینجز سے تعلق رکھتی ہوں کیمیکل چینج ہو جاتی ہے تو فیزیکل چینجز بھی واقع ہو جاتی ہیں یعنی ایسی پراپٹیز جو کسی مادے کی کیمیکل چینجز سے تعلق رکھتی ہوں فیزیکل پراپٹیز کلاتی ہے فیزیکل پراپٹیز یعنی ایسی پراپٹیز جو کسی مادے کی کیمیکل چینجز کے ساتھ تعلق رکھتی ہو فیزیکل پروپریز گیتے ہیں تو ہم فیزیکل پروپریز الکینز کی پڑھتے ہیں اس کی پہلی پروپریز جو ہے وہ یہ ہے کہ الکینز کا پہلا میمبر ایتھین ہے الکینز کا جو پہلا میمبر ہے وہ ایتھین ہے اور یہ ایتھین جو ہے خوشگوار بو کے ساتھ بے رنگ گیس ہے ایتھین الکینز کا پہلا میمبر ایتھین ہے اور یہ خوشگوار بو کے ساتھ بے رنگ گیس ہے خوشواربو مطلب یہ سنگنے میں اچھی محسوس ہوتی ہے اور یہ بے رنگ گیس ہوتی ہے اس کے کوئی بھی رنگ نہیں ہوتا تو الکینز کا جب پہلا ممبر ہے وہ ایتھین ہے سی ٹو ایچ فور ہے اور کاربن کاربن میں ڈوربان ہوتا ہے اس کے دوسری پراپٹی ہم پڑھتے ہیں الکینز نان پولر ہوتی ہیں ہم نے پڑھے تھے دو قسم کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کچھ پولر ہوتے ہیں کچھ نان پولر ہوتے ہیں اور پولر کمپاؤنڈ یہ نائنٹ کلاس میں آپ نے یاد ہو کے پڑھا ہوگا کہ پولر اور نان پولر کوولنٹ بانڈ ہوتے ہیں کوولنٹ کمپاؤنڈ دو قسم کے ہوتے ہیں پولر اور نان پولر تو پولر وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جن میں دو مختلف قسم کے ایٹم جب آپس میں بانڈ بناتی ہیں تو پولر بانڈ بنتا ہے تو اس کمپاؤنڈ کو پولر کمپاؤنڈ کہتے ہیں ایک پوسٹیو جاتا ہے دوسرا نیکٹیو جاتا ہے نان پولر ایسے کمپون ہوتے ہیں جو ایک جیسے ایٹم سے بنتے ہیں جن کے اوپر پولیٹی ڈیویلپ نہیں ہوتی جن کے اوپر پولیٹی یعنی مصبت اور نیکٹیو پولز نہیں ہوتے ان کو نان پولرز کہتے ہیں تو الکینز جو ہیں یہ نان پولر ہوتے ہیں الکینز کی پولیٹی نہیں ہوتی ان کے اوپر پوزٹیو اور نیکٹیو جو ہیں وہ پولز نہیں بنتے اس لیے جو الکینز ہیں یہ نان پولر ہوتی ہیں اس لیے پانی میں انسولیبل میں یہ سولیبل ہیں یہ ظاہر ہے پولر جو ہوتے ہیں وہ پولر میں حال ہوتے ہیں اور نان پولر جو ہوتے ہیں وہ نان پولر میں حال ہوتے ہیں جیسے ہم نے نائن سلاس میں پڑھا تھا لائک ڈیزولف لائک یہ قانون تھا حل پذیر کا قانون تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ لائک ڈیزولف لائک یہ قانون تھا لائک ڈیزولف لائک جس میں جو پولر کامپونڈ ہوتے ہیں وہ پولر میں حال ہوتے ہیں جو نان پولر سولونٹ ہوتے ہیں وہ نان پولر سلیوٹ میں نان پولر سلیوٹ نان پولر سولونٹ میں حاصل ہوتے ہیں حال ہوتے ہیں تو یہ ہم نے بڑا ہے تو اس طرح الکینز جو ہیں یہ نان پولر ہوتی ہیں اس لیے پانی جو ہوتا ہے پانی پولر سولونٹ ہوتا ہے تو پانی میں یہ حال نہیں ہوتے الکینز پانی میں حال نہیں ہوتی لیکن آرگینک سولونٹ میں یہ سالوبل ہوتے ہیں آرگینک سولونٹ جیسے بینزین ہے کاربن ٹیٹرا کولورائیڈ ہے یہ آرگینک سولونٹ ہیں ان کے اندر الکینز جو ہوتے ہیں یہ حل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں سیریز کا جو پہلا ممبر ایتھین ہے یہ ہواسی حلقہ ہوتا ہے سیریز کا پہلا ممبر یعنی ایتھین ہے سیریز سے مراج یہ ہے کہ الکینز کے اندر آنے والے تمام ممبر ایک سیریز بناتے ہیں جیسے فرسٹ ممبر ہے ایتھین پھر پروپین پھر بیوٹین پھر پینٹین ہیکزین اس طرح ایک سیریز بنتی ہے تو سیریز کے جو پہلا ممبر ہے وہ ایتھین ہے پہلے ممبر کی ہم بات کرتے ہیں ایتھین کی ہم بات کرتے ہیں پہلا ممبر تو یہ نہیں آئے گا اس میں سیریز کا جو پہلا ممبر ہے وہ ایتھین ہے یہ ہواسے ہلکہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے باقی جو ممبر ہوتی ہیں وہ ہواسے ہلکے نہیں ہوتے وہ ہواسے باری ہوتے جاتے ہیں تو اس کا پہلا ممبر جو رہا ہے وہ ہواسے ہلکہ ہوتا ہے تو یہ اس کی بہت ہی اہم خصوصیت ہے الکینز کی تو کہ الکینز کی جو سیریز ہے اس کا جو پہلا ممبر ہے وہ کیا ہے ایتھین ہے وہ ہوا سے ہلکا ہوتا ہے تو یہ لازمی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ الکینز کا جو پہلا ممبر ہے وہ ایتھین ہے اور یہ ہوا سے کیا ہوتا ہے یہ ہلکا ہوتا ہے یہ اس کی بہت اہم خصوصیت ہے اس کے علاوہ جو الکینز ہیں یہ آتشگیر ہیڈرو کاربنز ہیں آتشگیر کا معنی ہے کہ یہ بہت جلدی سے آگ کو پکڑ لیتے ہیں آتشگیر یہ ایسے کام پونٹ ہوتے ہیں جو بہت جلدی آگ کو پکڑ لیتے ہیں بڑی جلدی کے ساتھ ان کو آگ جو ہے وہ لگ جاتی ہے ان کو آتشگیر کہتے ہیں تو الکینز جو ہیں یہ آتشگیر ہارڈرو کاربنز ہیں مکمل طور پر جلنے سے یہ کاربن ڈائیک سائیڈ اور پانی بناتے ہیں اور انرجی خارج ہوتی ہے یعنی الکینز کے جلنے سے کیا ہوتا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ پانی بنتا ہے اور انرجی یعنی ہیڈ خارج ہوتی ہے اس لیے ان کو انرجی کے دور پر بھی احتمال کیاتا ہے تو الکینز آتشگیر ہارڈرو کاربنز ہیں مکمل دور پر جلنے سے یہ کاربن ڈائیک سائیڈ پانی اور انرجی خارج ہوتی ہے تاہم الکینز کی نسبت یہ الکینز کی ہم بات کر رہے ہیں الکینز کی نسبت ان کا شولہ دومے والا ہوتا ہے جبکہ دونوں میں کاربن تعداد ایک جیسی ہو یعنی ہم الکینز کی بات کر رہے ہیں تو الکینز میں کہتے ہیں اگر ہم جلائیں تو جیسے یہ کاربن کی تعداد دو ہے سی ڈبل بانڈ سی تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایتھین ہے تو یہ ایتھین ہے تو ایتھین اگر ہم جلائیں اور دوسرا ہم ایتھین ہے جیسے یہ سی ہے اور یہ ٹیپل بانڈ ہے سنگل بانڈ سی اور یہ بانڈ بنتا ہے اس میں ایتھین لگ جاتے ہیں اس میں بھی ایتھین اور یہاں پر بھی ایتھین لگ جاتے ہیں تو یہ ہے ایتھین ایتھین اور ایتھین ہم نے دونوں کو جلانا ہے دونوں میں کاربن کی تعداد دو ہے تو ان کا جو یہ والا کمپاؤنڈ ہے ایتھین جو ہے اس کا جو شولہ ہے وہ دومے والا ہوتا ہے جبکہ دونوں میں کاربن ایٹم کی تعداد ایک جیسی ہو تو دونوں میں کاربن کی ایٹم کی تعداد ایک جیسی ہے لیکن اس کا جو شولہ ہے یہ دومے والا ہوتا ہے تو الکینز کی نسبت الکینز کا شولہ دومے والا ہوتا ہے جبکہ دونوں میں کاربن ایٹم کی تعداد ایک جیسی ہو تو یہ کافی سمجھنے والی بات ہے کہ الکینز جو ہے یہ آتشگیر ہیڈو کاربن سے مکمل طور پر جلنے سے یہ کاربن ڈائیک سائیڈ پانی بناتے ہیں اور نرجی خارج ہوتی ہے تہم الکینز کی نسبت ان کا شولہ دومے والا ہوتا ہے تو یہ ان کا ایک ڈیفرنٹ کریکٹر ہے یہ ان کی فیزیکل پرپرٹی ہے تو یہ والی جو پرپرٹی ہے یہ اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے کہ الکینز کا شولہ جو ہے دومے والا ہوتا ہے جبکہ دونوں میں کاربن ایٹم کی تعداد ایک جیسی ہو تو پیبر میں بعض افعال یہ سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کا جو کریکٹر ہے وہ کیسے لکھنا ہے تو یہ اس کی جو باتیں ہیں یہ بڑی پہنچان کرنے والی باتیں ہیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے اس کے ہی مارکس ملتے ہیں پانچمہ ہے سیریز میں موجود کمپاؤنٹس کی مالیکلر سائز میں اضافے کے اضافے سے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا ہے سیریز میں موجود کمپاؤنٹس کے مالیکلر سائز میں اضافے سے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا ہے جیسے یہ فرس میمبر ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ یہ ہے ایثین ایثین کا جو میڈنگ اور بوائلنگ پوائنٹ ہے یہ بہت کام ہوتا ہے پھر یہ اس کے بعد پروپین آجاتا ہے پروپین کا ایثین سے زیادہ ہوگا پھر بیوٹین ہے تو بیوٹین کا مالیکلور سائز اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کے میڈنگ اور بوائلنگ پوائنٹ بھی بڑھ جائے گا اسی طرح ہم پینٹین کی بات کر لیں گے تو پینٹین کا بھی میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ جو ہے یہ بڑھتا جائے گا بے تدریج اضافہ ہوتا جاتا ہے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو یہ تھے الکینز کی فیزیکل پروپٹی جو ہم نے پڑھی ہیں یہ بہت سمجھ کر پڑھنے والی باتیں ہیں امیدیا کا جو ہم نے پڑھا ہے وہ آپ اس سمجھ میں آ گیا ہوگا آپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامین حاصل ہو اللہ حافظ